اس کی ضرورتیں پوری کر کے آؤ اور اس کی آگے جا کے جھپو اسے سلام کرو سلام کرنے میں پہل کرو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ہوتے ہوئے جو جھک جائے گا اس کی عزت میں کمی آ جائے میدانِ معاشر میں میرے پاس آ جانا اور کہہ دینا میں حق پر ہوتے ہوئے جھک گیا میری عزت میں کمی آ گئی فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے فرمایا تیری عزت میں کمی آ گئی تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے خدا کے عرش کے سامنے لے جا کر تیری عزت کی کمیہ پوری کرواؤں گا بعدیں تو دیکھو کیسے اس امت کو مل رہے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ جللہ شانو جو صلح کرنے کے اندر پہل کرے گا فرمایا جنت میں پہلے جائے گا فرمایا جو ہاتھ میں لانے میں پہل کرے گا رستے میں چلتے ہوئے مصافہ کرے گا اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کہہ دیا کرے گا فرمایا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ جللہ شانو دونوں کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ پر اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا صحابہ اکراب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں اتنی تعجیل فرمایا کرتے اتنی جلدی فرمایا کرتے مسجد نوی میں جو ستون کھڑے ہوتے مسجد کے دروازے کے ساتھ کسی کے ساتھ چلتے ہوئے آتے دروازے سے داخل ہوتے درمیان کے اندر جب ستون آ جایا کرتا وہ دو شخص جدا ہوا کرتے جب دوبارہ اکٹھے ہوا کرتے رحمت والے نبی سب سے پہلے سلام میں پہل کیا کرتے یہاں تو ایک مرد با دو مرد با سلام علیہ لو کہتا یار پتہ نہیں کی کام ہے میرے تو کرزہ ہی نہ مانگ لوے مجلس میں اگر ایک قدو مرد با سلام کر دیں گے کہیں گے حاجی صاحب ہونے کی تا اے توسی مزاگتیں نہیں میرے نہیں کر رہی پتہ کتنی بڑی چیز ہے میرے عزیزوں کسی کو عدام ملا میرے عزیزوں کسی کو ہاتھ جوڑنا ملا کسی کو جھکنا ملا اس امت کو اللہ نے سلام سلامتی والا تا فرما دیا اگر کسی کو سلام علیکم کہتا ہے فرمایا خدا کی تجھ پہ سلامتی ہو فرحمت اللہ اس کی رحمتیں وبرکاتوں اس کی برکتیں نہ دلو فرمایا تمہیں چھیک آگئی کہنے والے نے الحمدللہ کہ دیا سننے والے نے یرحمک اللہ کہ دیا کہیں چھیک آنے والے نے یغفر اللہ یہدیکم اللہ کہ دیا فرمایا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں اس چھیک آنے پر بھی اللہ نے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے ان چیزوں کا اپنے بچوں میں رواج ڈالو ہمارے ہاں سلام کریں گے جا بیاشلیس کے اندر بیٹھے ہوں گے باتیں حکومت کی کرنے ہوں گے ہاتھ آگے ادھا فرمایا خبردار یہ توہین ہے یہ تکبر کی نشانی ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا خدا کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مصافحہ فرمایا کرتے اللہ کے نبی بچہ و جوان و بوڑا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا کرتے دونوں ہاتھ اس کے اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے اب یہاں بھی مسئلہ علماء نے نکار رکھے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے الحمدللہ ہم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے طریقے کے قائل ہیں اللہ کے نبی جس سے گفتگو فرمایا کرتے پورے آنکھ سے یوں کر کے دیکھا کرتے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف آنکھ کی عینی سے نہیں دیکھا رحمت والے نبی کسی کی طرف متوجہ ہوتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتا اگر دائیں ہوتا تو اللہ کے نبی اپنا پورا رخ دائیں طرف یوں موڑ لیا کرتے اگر بائیں ہوتا تو خدا کے پیغمبر گردن نہیں کیا کرتے تھے اس کی تقریم اس کی عزت کو برقرار رکھنے کے لئے پورا وجود بائیں طرف موڑ لیا کرتے اگر کوئی سامنے سے بات کرتا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نگاہ فرمایا کرتے رحمت والے نبی بات غور سے سنا کرتے ہلکے ہلکی سمائل آپ کے چہرے پہ ہوا کرتی آپ کے ہونٹ ہلکے ہلکے کھلا کرتے تب سما آپ کے چہرے مبارک پر ہوتا اللہ اکبر بات کرنے میں اتنے متوجہ ہوا کرتے تھے مجلس کے اندر آنے والا کہتا تھا اس وقت سب سے زیادہ حضور کا پیار میرے ساتھ ہے رحمت والے نبی نے ساری زندگی میں کبھی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا بلکہ پورے ہاتھ کا یکر کی اشارہ فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ تکبر کی نشانی ہے آدمی کی توہین کی نشانی ہے یہ آدمی کی بے کرامی کی انگلی کا اشارہ کر کے نشانی ہے بات کے اندر شاہستگی ہوا کرتی تھی ایک بات کو تین تین مرد بہر ساتھ فرمایا کرتے تھے تاکہ بات سننے والے کی بات میں اثر ہو جایا کریں حضرت یعنیس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رحمت والے نبی کی خدمت میں دس سار رہا بچہ تھا مجھ سے غلطی ہو جایا کرتی مسکرہ کے ٹال دیا کرتے رب اکبر کی قسم میں بڑے سے بڑی غلطی کر جایا کرتا تھا پاک پیغمبر نے آج تک کبھی مجھے گھور کے بھی نہیں دیکھا ہے نو مسلم سے پوچھا گیا تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا کہنے لگا میرے مسلمان ہونے کی وجہ صرف یہ بنی میں نے تمہارے نبی کی زندگی کو پڑھا آج میں حضرت کے ساتھ ہے حکومتوں کو پڑھو گے بجٹ کو پڑھو گے دنیا کے ناول ڈائجس کو پڑھو گے اللہ کرے آپ کو مجھے سید المرسلین راحت اللیل آنسکین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھنے کا موقع مل جائے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے نے ایک یہودی کو اللہ اکبر یہودیت سے توبہ کرا کر تائب کرا کر مسلمان بنا دیا کہنے لگا میں نے تمہارے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھا اللہ اکبر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بجو جوان آیا اور آ کر مسٹی نبی کی دیوار کے ساتھ لگ کر دھاڑے مار کے رونے لگ گیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کا کیا بات ہے تیری آنکھوں میں آنسوں کیوں آگئے کہ لگا کملی والے آج تین دن ہوگے میرا بچہ اللہ پتا ہے میں نے اسے نہیں دیکھا اسے میں نے نہیں دیکھا کملی والے اس نے مجھے نہیں دیکھا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا اللہ کے نبی آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا خدا کے عرض کو ہلا دیتی ہے خدا آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا پیغمبر دعا کا اشارہ کرے خدا قبلے کے رخ کو بدل دیتا ہے نبی تو ہس کے دکھائے خدا جنت کے دروازے کھول دے تو غصہ کر کے دکھائے اللہ جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے کملی والے تو انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے کملی والے آپ اشارہ کرے پہاڑ تیرے پیچھے چل کے آنے لگ جاتا ہے اللہ اکبر آج ہاتھ اٹھا دریائے کرم جوش میں آیا رحمت والے نبی نے اپنے نبوت والے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اچنے میں ایک انہوں جوان اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے سے پہلے میری بھی کوئی بات سننیجئے آپ رحمت والے نبی نے رساعت فرمایا کیا بات ہے کملی والے جیسی اس کی شکل ہے ابھی میں گھر سے مسجد کی طرف آ رہا تھا اس کی شکل کا ملتا جلتا بچہ میں نے مدینہ کی فلانی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ابھی لیکن نبی کے ہاتھ نیچین ہوئے وہ نوجوان مسجد نبی کے دروازے کی طرف لپکا اس نے دوڑ لگا دی خدا کے پاک پیغمبر نے بلا ادھر آ جا کہا جا رہا ہے کملی والے جگر کا ٹکڑہ تین دن ہو گئے میں نے دیکھا کوئی نہیں جگر کے ٹکڑے کی بیتابی نے مجھے پریسان کر دیا رولا دیا آج ان نوجوانوں کے لئے ہی واقعہ سبق اموز ہے جو کہتے میرے اببہ میرے نل پیار نہیں کر دا میری اممہ میرے نل پیار نہیں کر دی رب کعبہ کی قسم ماں باپ کو تو خدا نے وہ رحمت دی ہے باپ ٹھنڈے پانی کا گھونٹ بیتا ہے تو بیٹا یاد آ جاتا ہے روٹی کا ٹکڑہ کھاتا ہے تو بیٹی یاد آ جاتی ہے باپ اسو ہستا ہے تو بیٹا بیٹی یاد آ جاتا ہے غلط ہے غلط ہے رب کعبہ کی قسم بل کے میں یوں کہوں گا اولاد ماں باپ سے پیار نہیں کرتی ماں باپ تو اولاد سے ہر وقت پیار کرتے ہیں جتنے بھی حالات آ جائیں کیا کہتے ہیں اللہ پتر دی خیل کریا جتھے بھی روے چلو صحیح روے اللہ انہوں سکھ دوے جتھے روے چلو چنگا روے ہم نے باپ کو کیا دیا ٹانگے دبائی کبھی ٹانگ کیا خبردار خبردار ان کو رولانا نہ ورنہ روتے موت آئے گی روتے ہوئے حس جانے معصر میں آ جاؤ گے خدا کے واسطے بیوی کو ماں کے مقابلے میں ماں کو بیوی کے مقابلے میں نہ لاکے کھڑا کرنا ورنہ اللہ ایسی موت دے گا دنیا موت کا وقت دے کر توبہ توبہ کرنے لگ جائے گی یہ خدا کی رحمتوں کا ظہور ہے عطاعت نبی کے قدموں میں جنت اللہ غریب نے ماں کے قدموں میں رکھ دی فرما ہے اس کے قدموں کی تابے داری کر اللہ تجھے وہ دے گا جو دنیا کے خزانوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے کہاں جا رہا ہے کہ خدا کے پاک پیغمبر ابھی اس نے کہا ہے کہ میری شکل کا ملتا جلتا ہو نہ ہو میرا بچہ ہوگا اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اس کے قریب جانے نے آپ نے فرما اگر بیل فرض وہ تجھے مل گیا اور تیرا ہوا کیا کرے گا کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے اور بتانے کی بات ہے آج سارے تین دن کے لاد پورے کروں گا کبھی گودی میں اٹھاؤں گا سینے سے لگاؤں گا کبھی گالوں کو بوسا دوں گا کبھی ماتھا چوموں گا دریائے کرم جوش میں آیا ہے نبوت کی آنکھوں کی پل کے آنسوں میں بھی گئی آپ نے فرمایا اگر وہ تیرا بچہ مل جائے میں تجھے خبردار کہتا ہوں نہ گودی میں اٹھانے کی اجازت ہے نہ پیار کرنے کی اجازت ہے صحابہ احران نظور کا مکھڑا مبارک دیکھنے لگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا اپنا ہے کسی غیر کا کوئی نہیں اپنے کو اٹھائے گا کسی غیر کو نہیں آپ نے فرمایا تو نے اس کے لفظوں پہ غور کیا یہ کہہ رہا ہے میں نے اس جیسے کو اس جیسے کو میں نے بچوں کے اندر کھیلتے دیکھا میرے صحابہ تمہیں کیا پتا مجھے کیا پتا جو بچے کھیلنے ہو کیا پتا ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو یہ جا کے اپنے بچے کو اٹھائے گا گود سے لگائے گا گود میں اٹھائے گا سینے سے لگائے گا جب اس کو پیار کرے گا یتیم اس کو پیار کرتا دیکھے گا اسے مرا ہوا باب یاد آ جائے گا اگر اس کے پیار کی وجہ سے یتیم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تو خدا بھی نراض ہو جائے گا خدا کا مصطفیٰ بھی نراض ہو جائے گا یہ دل جو ہی تھی یا تو برادری کے اندر بیٹھ کے دل کے دل توڑتے ہیں برادری کے اندر بیٹھ کے اور ٹھیک ہے جیسے صلاح کر لیے لیکن آجی صاحب ہے نو کو آج تو بات سڑھے سامنے نہ ہوئے ہم نے صلاح کر لیے لیکن بات ساڑھا مرنا جینا ختم ہے یہ صلاح ہو رہی ہے ذمہ داری سے رز کر رہا ہوں اللہ کا قرآن گواہ ہے اگر دل کے اندر رشتہ داری کے بہن بھائیوں کے بغس کے پہاڑ رکھے گئے تو جاؤ دن کے اندر دس تفاہ کھاؤ دس مربع پیو پر بردگار عالم کوئی ایسا بھوکا پیاسا رہنے کی اپنے دربار میں کوئی ضرورت نہیں آج ہمیں رمضان مبارک کا پورا پورا فیض کیوں نہیں ملتا قرآن سن رہے ہیں سن کے اپنے گھروں کے اندر جا رہے ہیں وہی عیاسی وہی فاشی میں اللہ کی قسم بتتمیزی کی بات نہیں کر رہا وہی موبائل کیا کیا موبائل کے اوپر دیکھا جا رہا ہے ہمیں قرآن اتنو اللہ اَلَمْ يَعْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهَ کہاں ہے وہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ اللہ اکبر جو میرے عزیز و چوری کے ارادے سے نکلا کہاں ہے وہ جو اغوا کے ارادے سے نکلا مکان کی چھت کو پار کیا بڑے کی زبان سے قرآن کی ایک آئے سنی اپنا ہتیار زمین پر ڈال لیا رب کعبہ کی قسم فضیل بن عیاض رحمت اللہ اللہ جو براکوں کے سردار تھے قرآن کی آئے سن کر اس برز کے سامنے جا کے کھڑے ہوگے کہاں بابا تلاوت کرنا بند کر دے رب کعبہ کی قسم ہے اگر تیری تلاوت کا سلسلہ جاری رہا تو میں فضیل بن عیاض کا کلے جب بھٹ جائے گا قرآن کی ایک آیت نے میری کائے پلٹ کے رکھ دی پھر یہی فضیل بن عیاض تھا جس کی چوری کی اس کا مال دروازے پہ واپس کر کے آیا جس کی بینسے چورائی میرے عزیزو اس کی بینسے واپس کر کے آیا اگر فضیل بن عیاض کے پاس پیسہ نہ ہوتا قرآن کی ایک آیت کا اس کے اوپر ایسا سروہ اگر اس کے پاس پیسہ نہ تھا تو لوگوں کی مزدوریاں کر کے آیا ان کے جانوروں کو چارہ ڈال کے آیا دنیا کے اندر معافی مانگ کے آیا میرے عزیزو ایک آیت خدا کی قسم تقدیر بدل کے رکھ دے یہاں تو میرے عزیزو آج بیس وی اکیس وی طرح بھی ہے چوبیس پچیس پاروں نے اللہ اکبر نہ ہمارے وجود پہ اثر کیا نہ ہمارے چہرے پہ اثر کیا نہ ہمارے کردار پہ اثر کیا قرآن لا ریب کتاب ہے کس پر اتری اللہ اکبر جس کو سارے نبیوں کی سرداری ملی ساری کتابوں کی سردار ساری نبیوں کے سردار پر آئی ساری امتوں کی سردار کی رہنمائی کے لیے آئی لیکن نہ مزاد بدلا نہ ڈھگ بدلا نہ چہرہ بدلا نہ کردار بدلا نہ صورت بدلی رب کعبہ کی قسم جس طرح پہلے رمضان آیا آکے چلا گیا پہلے تراوی آیا آکے چلی گئی یہ دس دن عطق من النار جہنم کی آگ سے چھٹکارے کے دن ہے فرمایا او میرا بندہ مجھے رو کے دکھا رونا پسند ہے عید کی تیاری کے کپڑے کپڑوں کی تیاری بات میں کر کھانے پینے کی تیاری بات میں کر اللہ اکبر خریداری شاپنگ بات میں کر پہلے جس مقصد کے لئے رمضان البارک کا مہینہ روزہ تراوی دی تھی جس مقصد کے لئے تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا جس مقصد کے لئے تراوی میں گھنٹا گھنٹا کھڑو کے میرا قرآن سنتا رہا کیا اس پر تُنے غور کیا وہ تیرا مقصد پورا ہوا کہ نہیں کیا عذیت کو خدا نے راحت کے اندر تبدیل کر دیا کیا پریشانی کو اللہ نے آسانی میں تبدیل کر دیا کیا غموں کو اللہ نے سکوں میں تقدیل کر دیا کیا پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے پچھلے سال کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو گئے تب تو عید کی تیاری کر ورنہ خبردار ابھی اپنے وجود کو اپنے کردار کو اپنی زندگی کو جنل جنلم کے درمیان میں لے کے کھڑے تو تجھے کپڑے پہننے کی کس نے اجازت دے دی دس دس پارے پڑھنے والے سرور کنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے دس دس سپارے پڑھنے ہیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ پیروں پہ ورم آ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے فارشی بن کے آ رہے ہیں اور حضور کے پیروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں محبوبہ بس کر سلام پھیر دے محبوبہ بس کر سلام پھیر دے پیروں پہ ورم ہے خون مبارک نہیں کر رہے ہیں کس نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کریں اللہ نے تیرے اگلے پچھلے کو نا معاف فرما دیے مسکرہ کے کہنے لگے جبرائیل جس نے میں یتیم کو اللہ اکبر سہارا دیا تھا میں کون میری تو انگلی بھی میری ماں نے چھوڑ دی میرا تو ہاتھ میرا ساتھ ماں ریمار ماں نے چھوڑ دیا جس خالق نے میرے سر پہ تاجہ نبوت رکھا سجدے میں سبحانہ ربی اللہ نہ کہہ کے اس کا شکر ادا کر لاؤ ذرا سوچے تو صحیح ہم غور تو کریں ہم نے کیا 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 پورے رمضان البارک میں کیا چغلی غیبت پورے رمضان البارک میں کتنی اللہ کی فرما برداری اور کتنی نافرمانی میں ہم نے زندگی گزاری کردار والے لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار کے چلے گئے سترہ ربزان المبارک اللہ اکبر اسلام کی یادگار عظیم قربانی بے عزیزو اللہ اکبر ایک جماعت اٹھی تھی جو تین سو تیرہ افراد پر مشتمل تھی جل کے پیر میں جتی کوئی نہیں جل کے تن پہ کپڑا بھی پورا کوئی نہیں اے لوگوں جو ننگے پیر اسلام بچانے اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اللہ ننگے پیر تؤمنون بللہ ورسولی و تجاہی دونا فی شبیل اللہ کی شدہ بلندوی اللہ اکبر وہ صحابی جو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے پہلا دل لے کے آرہا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا اب خدا کا حکم آ گیا تیری میری ازواجی زنگی کا رشتہ پیچھے اب اللہ کا حکم پورا ہے گروہ نہیں کہنے لگی سونے ہو سنو تو زی یہاں تو افطاری لاتے لاتے مغرب کی نماغ اثر چلی گئی کرتے کرتے مغرب چلی گئی وہ جماعت تھی اللہ اکبر بیوی کہنے لگی کیا بنی کہ تُنہے سنانی اللہ کا حکم کان میں آ گیا الفی رو فی شبیل اللہ نکلو اللہ کے راستے میں اب گھر جانے کا حکم نہیں خدا کے راستے میں جانے کا حکم ہے بیوی کہنے لگی اگر اللہ کے راستے میں اتنی جانے کی جلدی تھی تو بتا مجھے میرے گھر سے ڈولی میں بٹھا کے کیوں لایا تھا پہلے جہاد سے فارغ ہو جاتا پھر مجھے ڈولی میں بٹھاتا صحابی نے مونہ کیا کھڑے ہو کے ایسی بات ایسی غصے میں للکارا کہنے لگے رب اکمر کی قسم ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ تُو مجھے جہاد فیسب اللہ سے منع کرے گی میں تجھے چھتی سے پہلے ہی تین طلاقے دے دیتا میں تیرے ساتھ جدی کی گزارنا گوارا نہ کرتا وہ کہلیں گے اللہ کے بندے نا 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 ایسی بات نہ کر میں تجھے راہی للہ میں جانے سے منع نہیں کرتی مجھے تو کسی آرے لگا مجھے تو کسی توڑ لگا جب سے ہو سبالہ پہ پردگی نہیں کی گھر سے قدم نکال کے نہیں دیکھا اے میرے ہو میرے گھر والے یا مجھے میرے گھر میں چھوڑا یا مجھے اپنے گھر چھوڑا ٹھیک ہے میں تیری جدائی میں ساری زنگی بے سارا بلکہ گداروں گی لیکن گلی میں تو چھوڑ کے نہ جا اب وہ ایمان کتنا تھا کیا کہہ رہا مسئلہ نہیں پوچھا کہنے لگا جس راستی سے یہ واپس لی جا بھٹک گئی اللہ رہنمائی کرے گا تو اپنے گھر پہنچ جانا وگر نہ اس گلی میں یوں چلی جا یہاں سے یوں چلی جا سامنے میرا گھر ہے نام پوچھ لینا وہ کہنے لگی اللہ کے بندے رات کا اندھیر ہے اکیلی عورتوں اللہ اکبر کا بس اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں یہ تقوی تھا یہ فتوی تھا بتاؤ لگاؤ اس صحابی پر فتوی کہ بچیاں نہیں بھی ضروری ہے جی تبلیغ کا کام بعد میں پہلے بچوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے لگاؤ اس صحابی پر فتوی ہم نے سنا انہوں نے مانا تیرے پاس بس گاؤں کے دہاتی آئے اور کہنے لگے اسلام علیہ ابھی کیا تمہارے پر حالات وہ آگئے ازماشے ازماشے کیا تمہارے پر وہ حالات آگئے جو صحابہ اکرام پر حالات آئے تھے کیا تمہیں تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا کیا تمہارے جسموں کو لوئے کی کنگیوں سے ادھیڑ دیا گیا کیا تمہارے چمڑے ادھیڑ دیا گئے کیا تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے زبا کر دیا گیا کیا تمہارے پیٹ پہ پتھر بند گئے کیا چار چار مہینے تک تمہارے گھروں کا چولہ بند ہو گیا یہ کونسی ازمائش ہے ازمائش تو ان لوگوں پر تھی رب کعبہ کی قسم صاحبہ کے دل دال گئے ایک جماعت حضور کے پاس آئی اور آکھیں کہنے گی یا رسول اللہ اب اخیر ہو گئی اب بس ہو گئی اب بھکری رہ جاتا اللہ اللہ کے نبی اب بس ہو گئی ایک نوجوان اٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا اللہ کو ہمارے حال کی خبر ہے ایک نوجوان اٹھا کہا یا رسول اللہ چار چار دن ہو جاتے ہیں خجور کا دانا نہیں ملتا اللہ وہ اکبر پانی کے گھونٹوں پہ کب تک گزارا ہوتا رہے گا وہ پانی کا کونہ بھی یہودیوں کے قبضے میں ایک دن پانی وہ بھی چلو چل بھر ملتا ہے کملی والے کیا اللہ دیکھ رہے اللہ ہاں ہاں ایک نوجوان اٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا اللہ اس حال میں ہمارے سے راضی ہے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے روکے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے تمہارے ان حالوں پر خدا راضی یہ جماعت کہ لگی فزت برب کعبہ بھوک کے مر جائیں گے کملی والے تیری زبان سے بشارت مل گئی کعبہ کے رب کی قسم اس حالت کے اندر کے روٹی کوئی نہیں کپڑا کوئی نہیں ہمکامیاب ہو گئے اب یہ ہمارے پر حالات کہاں ہیں ایسے سطرہ رمضان المبارک اللہ کون ہے اللہ اکبر ایک عورت ہے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر نو سال کی اللہ جس کو فیفہ بھی کہتے نبی کے گلشن کی اندلیپہ بھی کہتے جس کو مونیسی بھی کہتے جس کو ہمیرہ بھی کہتے جس کو منزہ بھی کہتے اور جس کو سیدہ طیبہ طائرہ آئیشہ صدیقہ بھی کہتے اللہ عمر آٹھوے سال سے نوے سال کے اندر چڑی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ تلکبرہ جدائی کا داغ دے کے چلی گئی نبی پریسان پریسان پھرتے صحابہ کہتے چہرے کی مسکرات چلی گئی نبی نے کھانا چھوڑ دیا گیارہ دل کے فرق سے چاچا بھی دنیا سے چلا گیا وہ چاچا اللہ اکبر جو فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے میں نے کلمہ تو نہیں پڑا لیکن میرا بن نبی اے میرا محمد اے محمد بن عبداللہ اے میرے بطیجے جب تک میری حیاتی باقی ہے تو خدا کی توحید کے پھلے رہے بلند کر جو آئے گا ٹکر پہلے میرے سے لے گا وہ چاچا بھی چھوڑ کے چلا گیا خدیجہ محسینہ کائنات ملکہ کائنات رب کعبہ کی قسم ہے جب نبی کے گھر میں دولر بن کیائی اس سے امیر تاجر مد مکہ میں تھا کوئی نہیں لیکن جب جنازہ اٹھا خدیجہ تلکبرہ کے پاس کفن بھی کوئی نہیں اللہ اکبر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دل میں خدیجہ کے گھر آیا اور میں نے خدیجہ کے کپڑوں پر پیوند دیکھے میں محمد نے رونا سنو کر دیا خدیجہ اٹھی اپنے دپٹے کا کونہ لے کر میرے آنسوں کو ساف کر کے کہنے لگی سونے کیا بات ہیں میری وجہ سے کہاں ہاں تیری وجہ سے کہاں میں ڈر گئی کہ کہیں گستاخی بے کرامی تو نہیں ہو گئی کہے خدیجہ خدا کے دربار میں معاف کر دینا مکہ کی تاجرہ تھی لیکن خدیجہ تو نے سب کچھ میرے قدموں پہ قربان کر دیا آج نوبت یہ آئی اللہ اکبر ٹانگ پسار کے ٹانگ پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہے ایک روٹی کا ڈبہ اپنے گھٹنے کے درمیان نیچے رکھا ہوا ہے رحمت والے نبی تشریف لائے حضور فرمانے لگے مارے شرب کے میرے خدیجہ سے بھی کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے اللہ اکبر یہاں تو فریج کھول کے دیکھو اللہ کی نعمتیں ساراں آگے رکھو بس اہی پکایا ہے اہی سی عورت نے کوئی لبا کتنے دنوں کے ابھی میں دال کوئی نہیں کھانی صبح بھی کھا دی سی اللہ حضور فرماتے ہیں وہ تاجرہ جو چالیس چالیس ہزار ایک وقت میں خرچ کیا کرتی وہ تاجرہ بکے میں کوئی بار ملک شام عراق سے تادیر آتا سب سے پہلے خدیجہ اس کے محل کا مول لگایا کرتی بکے کے سرداروں کو ادھار کی ضرورت پڑتی خدیجہ کی قدموں میں آکے بیٹھتے میں گھر آیا میرے حیاء کے سرم کے میں نے کچھ نہ پوچھا خدیجہ کچھ کھانے کو ہے اما خدیجہ نے چھپکے سے مجھے بلایا میں نے کہا کیا ہوا اپنی ٹانگ کو سمیٹا اور وہ کھانے کا ڈبائیو کر کے حال کے میرے آگے کر دیا میری چار بچیاں میری خدیجہ کی آلے دوالے سو رہی تھی سیدہ خدیجہ نے کہا چھپکے سے یہاں بیٹھ کے یہ کھالو رحمت والے نبی فرمانے لگے میں نے رقیہ زینب امی کلسو فاطمہ کا چہرہ دیکھا ان کے چہرے پر بھوک کے میں نے آسار دیکھے میرے کا خدیجہ انہوں نے کھایا کا دل تو بڑا کر رہا تھا للچائی نظروں سے تو ڈباک بیک رہی جی میں نے سب کو محبوب تسلی دی کہ تمہارا اببہ تمہارے سے زیادہ دنوں کا بھوکہ ہے اللہ تمہیں دے گا تمہارے اببے کے کندوں پر امت کا بوجھ ہے یہ بچیاں سبر شکر کے ساتھ سو گئی آپ نے خجور کے کچھ ڈانے اٹھائے سیدہ خدیجہ کے موں کے آگے کر دیئے ماں خدیجہ نے یکر کے موں پر ہاتھ رکھا رحمت والے نبی کا ہاتھ حضور کے موں کی طرف کر دیا کہا محبوبہ آب کھاؤ مجھے ضرورت کوئی نہیں خدا کی امانت میرے گھر کے لڈر ہے میں بھوکی مر گئی میرا نقصان ہو جائے گا کملی والے اگر تجھے بھوک کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو خدیجہ امت کا سامنا کیسے کرے گی کملی والے آپ کا میری خیر میری بیٹیوں اپنے خواہدوں سے کہنے والی ہو بی سال ہوگے تمہیں میرا حق ادا نہیں کیا تمہیں خدیجہ کا دسترخان پڑھنا چاہئے تمہیں خدیجہ کی زندگی پڑھ لی چاہئے تمہیں سیدہ آئیشہ کی پاکیزگی پڑھ لی چاہئے اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ رقیہ امی کلچوب زینب کا کردار سنانا چاہئے ہر گھر میں اللہ کرے کردار زینب کردار فاطمہ ہو جائے ہر گھر کے لدر کردار آئیشہ ہو جائے جب خدیجہ تلکبرا دنیا سے چلی گئی حضرت میرے عزیزوں حضرت سودان منتظمعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں کا پیغام آیا اور پیغامنا لے والی ام حکیم آئی اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ شاب بھی کیوں نہیں کر لیتے تنہا تنہا ہیں آپ نے فرمایا مجھ سے کون کرے گا یہ تو خدیجہ ہی تھی جس نے مجھے اکلے لگا لیا مجھ سے کون کرے گا کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا صدیق ہے نا مبکر جو آپ کا یار ہے ہاں 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 اس کی بیٹی عائشہ جوان ہو رہی ہے آپ پیغام دے دیں فرمایا صدیق کے پہلی میرے پہ بڑے احسان ہے مجھے شرم آتی ہے حضرت ام حکیم کہنے لگی میں جاؤں اس نشتہ مانگنے کے لیے ایک سودہ بنتظمعہ ہے اگر آپ کے تو وہاں چلی کباری عورت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر ام رومان گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں حضرت ام حکیم چلی گئی وجہ کہنے لگی سونے ہو بھاگ جا گئے مبارکہ مبارکہ کیا ہوا ککملی والے کا رشتہ دروازے پر آیا صدیق کی چیخ نکلی کہنے لگی وہ تو میرے مو بولے بھائی ہیں کیا وہ میری بیٹی قبول کریں گے میرے نصیبیں ایسے کہا میری بیٹی محمد کے بستر پر آ جائے کہ صدیق توہا کر خدا خیر کرے گا کہ سکھ میں حکیم مجھے اعتراض کوئی نہیں اللہ اکبر اتنے میں رحمت دعالم علیہ السلام کے پاس ام حکیم پہنچی تصویر مجھے تین دل خواب میں دکھاتا رہا اور کہہ رہا تھا محمد اس کو یہ جلت کی حوروں کی سردارن ہے جلت کا حسن بھی اس کے قدموں پر فیدا ہو گیا یہ صدیق کی بیٹی عائشہ اسے آپ کے لئے میں نے پسند کیا تجھے پسند ہے کہ نہیں کہ جبرائیل کبھی قرآن لے کے آتنے لئے اس دولل کو پسند کیا ہے جب صدیق کہتے پتہ لگا رحمت والے نبی نے میری بیٹی قبول فرما لی سجدھج گئے بدینے میں سور ہو گیا صدیق کی بیٹی نبی کی گھر والی بننے والی ہے اللہ اکبر اب سید عائشہ گڑیوں پٹولوں سے آپ کے پاس ایک پروں والا کپڑے کا گھوڑا بنا ہوا تھا اس سے بڑا لگاؤ تھا اما عائشہ اللہ اکبر برات نبی کیا رہی ہے اما عائشہ وہ گھوڑا لے کے بیٹھی اسے کیا پتہ آج میرے نصیبے ماں باغ گئے آج میرے نصیبے جا گئے جہاں میں عثمانیہ والے بھی مجھے امی کا کریں گے اللہ اکبر دیوانے مجھے امی کا کریں گے مجھے کیا پتہ تھا آٹھ سال کی بیٹی کو اللہ یہ عزاز دے گا کہ لگی میں جھولا جھول رہی میری ماں میری بہت اسمہ مجھے پیچھے سے جھولے میں دھکے دے رہی جھولا رہی اجنے میں مجھے پتہ لگا کہ میرے امی کا یار کبلی والا گھر آ رہا ہے میری امی نے جلدی جلدی روپٹہ لیا کجلیا اور جلدی سے چھوٹی سی چندی میرے سر پہ رکھی اور میرے ہاتھ کی اگلیوں میں اگلی ڈال کے مجھے جھولے سے کھیچا میرے کمی نہ آج تک برتد دلوائے نہ آج تک کھانا پکایا نہ آج تک تنہے جھولے سے اتارا کیا ہوا کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں آج ترے خدا نے نصیبوں پر جلد قربال کر دی کہ اتنی دیر میں میری امی نے مجھے اچی سی گدی پر بٹھا دیا اور کہا یہاں سے اٹھنا نہیں میں نے دیکھا پر داٹا مدینے کی عورتیں روتی ہوئی میرے پاس آگئی کوئی میرے پیر کی جتی سینے سے لگائے کوئی میرے پیروں کو ہاتھ لگائے کوئی یہاں چھومیں کوئی یہاں چھومیں بیٹیوں والیوں درد ہوتا ہے باپ باپ کو جب بیٹی لال جوڑا پہل کر باپ کا چہرہ دے کے ٹس ٹس آنسو بہانے لگ جاتی ہے اور لوگو جائے اس کا کہتانہ دینے والو خدا کی قسم اس باپ کو شاہ باش دو جو اپنی گل درسری اپنے گل چل اپنی کھیتی اپنے باگ کا کوئی کسی کو پھول نہیں دیتا یہ جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر رہا ہے اسے کیا پتہ اس چہرے اس سیرے کے پیچھے جو چہرہ چھپا ہوا ہے یہ عذیت ناک بنے گا یا میری بیٹی کے لیے عبرت ناک بنے گا اور میرے ویرہ کسی کی میٹی پر ہاتھ اٹھا دے سے پہلے اس کی باپ کے آنسو کو دیکھ لیا کرو اگر یہ آنسو خدا کا کہر بل کر تیرے وجود کے اوپر گر گیا خدا کی قسم تری نسل کو برباہت کر کے رکھ دے گا نہ لڑا کرو عمد کی زندگی پیار وہ چار دنوں کی تو زندگی ہوا کرتی ہے اس چار زندگی کے اندر بھی غلغ بارا اللہ سڑو میرے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری مدینے کی عورتیں آکے بیٹھ گئی اللہ اکبر مئی کہتی ہے میں نے یوں پر نہ ہٹایا وَدُّحَا کا چہرے والا وَالْحَلْ کی دُلْبُو والا مَادَغَلْ بَطَرْ کے نین والا جنت کا سیرہ بھان کے جنت کی مالا پہل کے آنے والا اللہ اکبر یاسیل کے دلدان والا اپنی چادر مضمل مدسر کی چادر کو سیدھے کر رہے جیسے گھر کے اندر انٹری کی میری طرف یوں دیکھا مسکرانے لگ گئے میں شرب کے مارے پرے مو کر کے بیٹھ گئی اتنی دیر میں کسی نے میرے کان میں کہہ دیا آئیسہ اب یہ تجھے لینے کے لیے آگئے اب تجھے گھر چھوڑنا پڑے گا ماں باپ کو چھوڑے گی کہ میں پھد کی میں اچھ لی میں اپنی ابی سے کہہ لگی یہ کون ہے یہ کیوں مجھے لے کے جائیں گے میری مانے کا آئیسہ بیٹھ جا تیری سادی کا ان سے میری سادی کا کہ اللہ اکبر میرا باپ یوں کر کے دونوں ہاتھ مال کے حضور کے سامنے کھڑے بچیوں والوں ماں باپ کے سر تو پہلے ہی جھک جاتے ہیں اللہ اکبر جو بیٹی دے دیتا ہے سر تو اس کا پہلے ہی جھک جاتا ہے جو بیٹی دے دیتا ہے اکر تو اس کی پہلے ختم ہو جاتی ہے طاقتوروں نازوں نعم والوں مال و دولت والوں بیٹی دیتی پڑتی ہے تو جھکنا بھی پڑ جایا کرتا ہے بیٹی کا گھر اللہ دعا کرو آج میرے عزیزوں سیرت سیدہ علی پاک کی شہادت کی برکت سے اللہ سب کی بیٹیوں کی سواق سلامت فرمائے جو بچیاں جوال گھروں میں بیٹی اللہ سب کو جلد جلد ڈولی میں بٹھا ہے مالا ہماری بچیاں کالی جیوری ورستیاں جاتی ہے ہماری بچیاں مدرسے جاتی ہے اللہ اللہ عزت کے غلڈوں سے یا اللہ ہماری بچیاں محفوظ فرما ہماری بچوں کی عزت کی فاظت تو فرما بے اے بچوں کی اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما سیدہ آجزہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو زیافت کی براتی معبراتیوں کی سب سے پہلے زیافت کی جو برات کی سوڑے نبی کی میری مہادون ہاتھوں میں دودھ کا پیانہ لے کے آگئی اللہ اکبر حضور شربیلے شربیلے سر نہ اٹھائیں اب باب بکر کی حمد نہ پڑے میرا باپ آنکھ کی اینی سے مجھے دیکھے مو چھپا کے نوڑے لگ جائے میں اببو کو اشارہ کروں باب موڑ کے کھڑا ہو جائے بیٹیاں بیٹیاں ہوا کرتی ہیں پتھر دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں ویرہ آج دعا کر اس جمعے کے ختمے میں خدا کسی کی بیٹی کی آنکھ میں آنسوں نہ لائے اللہ کسی کی بیٹی کو پریشان نہ کرے مولا کسی کی بیٹی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق نہ ہو مولا لاکھو انسانوں کو بچے بچیاں دے دے والا اگر کسی کا گھر اولاد کی وجہ سے اجڑڑا ہے اللہ آج فقیر تیرے درمار میں بیٹھے اللہ الفقیروں کی دعاوں کا صدقہ سوڑے ربی کی عطاوں کا صدقہ آج اجڑی گودوں کو اماد کر دے اللہ بیٹا بیٹی دے دے تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی بیٹیوں والو خدا کی غزم کتنی بڑی بیٹی رحمت ہے نبی کہتا بیٹی پیدا ہوتی ہے خدا اباباب سے جلت کا وعدہ فرما لیتا ہے اللہ اکبر اب آئشہ کہتی ہے میری امہ دودھ کا پیالہ لے کے آگے بڑی حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پیالہ لیا ایک گھوٹ پیا مسکرائے دوسرا گھوٹ پیا جب تین گھوٹ دودھ کے پیئے میرے ابے کو مولایا میری ابی جی کہ لگی جی جی سوڑے کیا حکم ہے فرما میرا بچا دودھ میری آئشہ کو پلا دو اللہ اکبر دودھ کا پیالہ لے کے سیدہ آئشہ کے پاس مہتی میں تو پہلی سن چکی تھی یہ مجھے لینے کے لیے آئے میری امہ دودھ کا پیالہ لے کے میرے پاس آئی میرے امہ کو کہا اے امہ تجھے دودھ بلانے کی لگی ہے مجھے تیری جدائی کا غم کھایا جا رہے میرے کوئی نہیں پینا اللہ اکبر جب میرے انکار کیا تو حضور حسنے لگ گئے مدینے کی منڑی مائی اٹھی کہ آئیشہ یہ سعادت پیسوں سے نہیں ملتی آج رہی ہے تو حضور کا پاری نظر آرہ پہلی رات رحمت دوالم کے گھر پر فرمائے مجھے نعو عزاز ملے جو اللہ نے خدیدہ کو نہیں دیا اللہ نے سیدہ سودہ حفظہ کو نہیں دیا اللہ نے امہ حبیبہ جویریہ کو نہیں دیا زینب بلتے خدیمہ زینب بلتے جہاز کو نہیں دیا اور نبی کی یارہ بیویاں مسلمانوں نام یاد کر لو نبی کی چار بیٹیاں مسلمانوں نام یاد کر لو نبی کے تین بیٹے مسلمانوں نام یاد کر لو نبی کے چچاؤں پھپیوں کے نام یاد کر لو لگن ہمیں ضرورت کیا ہے ہمارا رشتہ حضور سے کو پڑھنے کی یاد کرنے کی کوشش کریں گے اللہ حضور عیسیٰ کی نماز کے بعد تشریف علائے بانڈے خالی اممہ کہتی وہ گڑیاں جو موٹولے وہ کھلونے جو میں گھر سے لائی تھی مجھے کیا پتہ چولا کیا مجھے کیا پتہ روٹی کیا مجھے کیا پتہ آٹا کیا اللہ اکبر میں پروالے گھوڑے کو بغل میں لے کے بیٹھی گڑیوں سے کھیل رہی اتنی دیر میں سونا لجپال نبی امت کا غم خار نبی جب حجرے سلدر داخل ہوئے تو چولے کی طرف دیکھا موسکرائے اور مجھے کہہ لگے آج روٹی نہیں پکائی میں نے کہا میں نے تو آج تک کھائی کھائی مجھے نہیں پتہ کیسے پکاتے ہیں نہ ڈانٹا نہ جھڑکا نہ مجھے اٹھا کے میرے اببے کے گھر چھوڑا نہ شکایت کی بلکہ مجھے کہا اچھا یہاں بیٹھ جا مجھے بٹھایا آٹے والے ڈبے میں سے دو مٹھی آٹے کی مرتن میں نکالی پانی کا گڑوہ پکڑا اور میرے پاس آکے بیٹھ گئے آٹے میں پانی ڈال کر اپنے ہاتھوں سے مٹھیاں بھرنے لگ گئے فرما ایسا ایسا آٹا گوندہ جاتا ہے سیکھ لے کہ پھر خود چولے میں لکڑیاں جلائی پھر آگ جلائی پھر اپنے ہاتھوں سے توا رکھا اللہ اکبر پھر پیڑا بنایا جن اگلیوں سے میرے عزیز و چشم پانی کے نکلے جن اگلیوں سے میرے عزیز و اللہ اکبر جو آج صدی کیڑی علی کی آنکھ پہ لگے وہ آج سیدہ آئیسا کے لیے آج روٹیاں پکا رہے ہیں جب روٹی پہلی پکی اب آئیسا کہتی اپنے ہاتھوں سے سیکھیں اتاری پھر اس روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا لکمہ بنا کے میرے موں میں آگے کر دیا خدا پاک کی قسم مجھے اس دن امہ اببہ بھول گئے محمد تیرے اخلاق مجھے یاد آگئے فرمایا لکمہ روٹی کا لیا اور میرے موں میں دیا فرما آئیسا روٹی پکایا ایسے پکایا کرتے کہ پھر میرے سیر آدھا گیا میرے بول کے کہ خدیجہ تیرے مقدر اپنی جگہ میرے مقدر اپنی جگہ اللہ اکبر تُو نے محمد کو کھلایا محمد نے مجھے کھلایا کون سیدہ عشاء رضی اللہ تعالی حضور مرے عزیز و ایک سفر سے تشریف لے کے آئے ہوا چل رہی تھی ہجرے کا پردہ ہٹ گیا وہ پرو والا گھوڑا کپڑے کا وہ امہ ہاتھ میں لے کے کھیر رہی حضور انہیں فرما آئیسا کسی گھوڑے کو پر بھی ہوا کرتے ہیں یہ پرو والا گھوڑا کہاں سے آ گیا کہ اتنی دانہ اتنی حاضر جواب تھی کہہ لگی کیا سلمان علیہ السلام کا گھوڑا پرو والا نہیں تھا میرا گھوڑا فرما آئیسا تیری زہانت سے میری ساری امت فائدہ اٹھائے گی اللہ اکبر کون آئیسا فرمایا میں یہ نوع چیزوں پہ فضیلت ملی ساری عورتوں میں کواری میں نبی کے نکاح میں آئی میں نے جبرائیل کو اپنی آنکھ سے دیکھا میں محمد کے بستر پہ لیٹی نبی میرے بستر پہ لیٹا کسی عورت کے بستر پہ قرآن نازل نہ ہوا میرے بستر پہ قرآن نازل ہوا فرمایا اوہ لوگوں اللہ اکبر سب سے عمر میں کم حضور کے پاس آئی میری تصویر خواب میں حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی اللہ اکبر اوہ لوگوں کماری عورت میں میرا نکاح پڑھایا یوسف علیہ السلام پر تعمت لگی اللہ اکبر گواہی بچے نہ دی بی بی مریم میں تعمت لگی قال اللہ ایلی عبداللہ آتا نیل کتاب و جعلنی نبیہ و جعلنی مبارکہ اینما کل تو گواہی بیٹے نے دی فرمایا جب میری ماری آئی اللہ اکبر واقع افق ہوا میرے پر جب تعمت لگی حتیٰ کہ پاک پیغمبر ایک دین آئے پڑا کے کہلے گے آئیشہ اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے اللہ معاف فرما دے گا کہ اس وقت میرا کلے جب کھچ گیا ابو کی طرف آنے لگا میرے کہا اباں بول اباں کہلے گے بیٹی میں کیسے بولوں میرے اندر حمد نہیں میں بولوں گا دنیا کہے گی باپ وقالت کر رہے میرے کہا اباں تو تو بول اللہ اکبر ماں کہلگی میں بولوں تو کہیں گے ماں وقالت کر رہے محمد تو بول آپ نے فرما ہے میں بولوں تو دنیا کہے گی شور وقالت کر رہے اباں کہتی جب سب تیس طرف سے ناؤمید ہو گئی میں نے بکھڑا آسمان کی طرف کیا اور خدا کو روکے دکھایا میرے کہا آج اباں نہیں بولتا آج اباں نہیں بولتی آج تیرا محمد نہیں بولتا خدا تو کب بولے گا آج تو بول حضور رحمت دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوگی گھر سے بھار نکلے حضرت عمر کا سام واہ عمر کہہ دو واہ عمر عمر تیرے کس کس ہے سال کو عمر بولائے گی اللہ اکبر کہہ دونا واہ عمر کہہ دونا واہ عمر واہ صحابہ عمر کس کس مقام پر عمر تجھے بھولائے گی حضور علیہ السلام کی آگے یا رسول اللہ چھوٹا مو بڑی بات قبلی والے جچتا تو نہیں میں تیری بیوی پر کوئی بات کروں حضور علیہ فرمایا عمر بول بول کیا بولتا ہے اب کیا کہہ رہے قبلی والے کبھی تیرے جسم پر مکھی بیٹھی کر نہیں نہیں قبلی والے وہ وقت یاد ہے نا ہم آپ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے آپ کے پاؤں کی جوتی کے نیچے جانور کا فضلہ لگ گیا جمرہی لگے اور کہا یا رسول اللہ اس گدھ کو ہٹائیے اللہ تیری جوتی پر گدھ برداز نہیں کرتا فرمایا کہا محمد اگر جوتی پر گدھ برداز نہیں کرتا تو مستر پر گدھ کیسے برداز کرے گا جو رب تیرے اللہ اکبر جو رب تیرے جسم پر مکھی بیٹھنا برداز نہیں کرتا محمد وہ تیرے مستر پر نا پاک اور اتکان سے کرے گا اللہ اکبر ربی فرماتا ہے جب عمر نے اللہ اکبر یہ کہا تو میرے جسم پر کپ کپی آگئی صدیق گھر کی بالکوڑی میں سے دیکھنے لگ گیا میں نے کلیجا تھا ملیا اب آئیشہ کہتی میں سجدے کلدر پڑ گئی میں نے کہا مولا عزت تیرے ہاتھ میں آج اپنی آئیشہ کی عزت بچا نکاہ میں نے نہیں کروایا نکاہ تُو نے کروایا پسند میرے باپ نے نہیں کروایا پسند تُو نے کروایا تصویر میرا بھائی نہیں لے کے گیا تصویر سردان فرشتوں کا جبرائی لے کے گیا بابو ماں اپنی آئیشہ کو رولائے گا اللہ اکبر صحابہ کہتے جب وہی کے آثار آئے پاک پیغمبر نے نبوت والی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی اللہ اکبر نبی کا جسم تھر تھر کام نے لگ گیا صدیق نے بھی آسمال کی طرف آت اٹھائے صحابہ روڑے لگ گئے اللہ آدھ آئیشہ کی پاک کی بیان کر دے پاک پیغمبر جب پر وہی آئی تو آپ نے اپنے بکھڑے سے چادر اٹھائی باعشہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے آئیشہ یوسف پر تومت لگی بچہ بیدان میں آ گیا بریم پہ تومت لگی بیٹا بیدان میں آ گیا آئیشہ تیرے پہ تومت لگی خدا خود بیدان میں آ گیا لولا کوچی واسع سبحان اللہ اللہ تکلم بھی آزا سبحانہ کا آزا محتان العظیم فرمایا ہے آئیشہ اللہ تیری تطہیر میں تیری پاکیزگی میں خود قرآن کی سترہ آیتیں اتار رہے جزاک اللہ اللہ سترہ آیتیں اتار رہے کو فرمایا ہے کوئی اور نہ تیسی نہیں جس کی شاد میں خدا نے قرآن اتار رہا ہو میری تطہیر میں خدا نے سترہ آیتیں اتاری اب آئیشہ آئیشہ مبارک ہو آئیشہ مبارک ہو محمد کا شکر ادا کر اب آئیشہ کہتی میں نے یوں کر کے حضور کو دیکھا پاک پیغمبر میری طرف دیکھ کے رونے لگ گئے میرا اب آیا مجھے سینے سے لگا کہہ لگا حضور کا شکریہ دا کر میں نے کہا میں نے کوئی نہیں کرنا اللہ اکبر میں نے ابا ابا کو کہا میں نے کوئی نہیں کرنا ابا سے کہا میں نے کوئی نہیں کرنا آئیشہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے کوئی نہیں کرنا کہ کیوں کہ وہ وقت یاد کر جب میں نے درخواست ہائی کورٹ میں دی تھی ریجیکٹ ہو گئی اللہ میں نے ششر کورٹ ابا تجھے دی ابا میں نے سیول عدالت میں دی ہائی کورٹ میں تو مجھے بڑا اعتبار تھا محمد میری پاکیزگی میں بولے گا لیکن حکم خدا کا تھا وَمَا يَلْتِقْوَنِ الْحَوَائِلْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّوَا نبی بول لی سکتا جب تک خدا کا آرڈر نہ ہے یا اللہ جب ہائی کورٹ سے درخواست رجیکت ہو گئی میں نے درخواست سپریم کورٹ میں دے دی یا اللہ پھر میں نے جھولی پھیلا کے کہا اے اللہ اپنی آشا کی عزت نہیں محمد کی تطہیر کو بچالے محمد کی پاکیز گو بچالے فرمائے میری حمایت میں کوئی نہ بولا زمیل پر عمر بولا عرش بری پر خدا بولا اللہ اکبر آن میں شکریہ دا کروں گی تو خدا کا شکریہ دا کروں گی سیدہ آشا رضی اللہ تعالی سجنے میں پڑھ کے کہہ رہی ہے سبحانہ ربیل سبحانہ ربیل کو تو سیزور سے کو سبحانہ ربیل سبحانہ ربیل یا اللہ جسرا اب آشا نے سبحانہ ربیل اللہ کا پھر آشا نے روروں کے تصمیح کے دانے پڑھ کا حسبون اللہ زور سے حسبون اللہ حسبون اللہ یا اللہ جسرا سیدہ آشا نے حسبون اللہ